ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں بہت سے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں لیکن آج کے دن بڑا اہم ہے کیونکہ قائد عاظم محمد علی جنہ کا جو ہمیں پیدائش اور زندہ قومیں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولتی اور پاکستان میں پاکستانی قوم ہمیشہ سے اپنے محسن کو اسی طرح سے یاد رکھتی ہے ڈاکٹر صاحب آج کے دن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قائد عاظم محمد علی جنہ کا وہ پاکستان جس کا خواب اقبال نے دیکھا اور پھر وہ ایک انتق کوشش اور اس کوشش کے بعد وہ ایک ملک کا حاصل ہونا یہ قائد عاظم محمد علی جنہ کا پاکستان ہم کہہ سکتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا ہم وہ نہیں حاصل کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن اب ہم قائد عاظم کا جو خواب تھا اس کی طرف اب سیزی سے الحمدللہ بڑھنا شروع ہوئے ہیں آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ ابھی چند ہفتے پہلے غالباً دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے یہ جو کہ ہریپور ہزارہ میں پاکستان آسٹریان یونیورسٹی جو قائم ہوئی ہے جس میں آٹھ بیندل اقوامی یونیورسٹی جو ہیں وہ پارٹنرز ہیں پانچ چائنیز اور تین آسٹریان یونیورسٹی جو اس میں باہر کی ڈگنیاں دی جائیں گی اسی طرح سیالکورٹ میں ایک یونیورسٹی قائم ہونے جا رہی ہے جو انٹرنیشنل یونیورسٹی ہوگی اور اسی طریقے سے پی ایم ہاؤس کے پیچھے ایک یونیورسٹی قائم ہو رہی ہے اور ایک بہت بڑا پروگرام شروع ہوا ہے کوئی ایک سو بیس ارب روپے کی پروجیکٹ اس میں منظور کی جا رہی ہیں اور کچھ منظور ہو گئی ہیں ایک نالج ایکانومی ایک علم پر مبنی معیشت قائم کرنے کے لیے جب آپ اس سو سے منظر میں دیکھیں گے پورے منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی کا دو سال پہلے بجٹ ایک ارب سے بھی کم تھا اور یہ ایک سو بیس ارب روپے کی پروجیکٹس منظور کی جا رہی ہیں جس میں ذراعت بھی ہے سنت بھی ہے نئی ٹیکنالوجیز ہیں تو بہت شیری سے ہم آنگے کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے ہیں الحمدللہ یہ تو بہت زبردست قسم کی آپ نے ایک اچھی اور خوشخبری پاکستانی قوم کے لیے جو اصل چیز ہونی چاہیے جس کی طرف قائد کام میں اگر پاکستان میں واقعی نالج اکانومی کی طرف اور نالج کی طرف بڑا جا رہا ہے تو ایک بڑا اقدام ہے حمدل اسلام حمدل صاحب کو شاملے گفتگو کرتے ہیں حمدل صاحب آج کا دن یقینا قائد عاظم کا دن ہے لیکن جب ہم قائد عاظم کی قربانیاں اور ان کے پاکستان کی حصول کو دیکھتے ہیں پھر آج کا پاکستان دیکھتے ہیں میں بڑے سخت شاید الفاظ سے پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پر تو کیا آج واقعی وہ قائد کا پاکستان ہے سر دیکھیں جی بات یہ ہے کہ تنقید تو ہم لوگ بہت کرتے رہتے ہیں ہر وقت اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پر ٹھیک بھی ہے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں قائد اور اقبال نے کہیں تھی اور وہ ہم نے کی نہیں ہے اور چونکہ وہ کی نہیں ہے اس لیے اس خواب کو دوش دینا اور میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ مناسب بات نہیں ہے ہم جانتے ہیں جیسے کہ قائد نے جو دوارہ تیرہ مہینے وہ آزادی کے بعد زندہ رہے انہوں نے ہمیں بہت ساری ڈیریکٹیوز ایسے دیئے تھے کہ اگر ان کی بنیاد پر پاکستان کو ہم آگے چلاتے اور معاشرے کو آگے لے کے جاتے تو آج ہمارے بہت سارے مظاہر ہوتے یا حل ہو گئے ہوتے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پچیس دسمبر کو ایک اپٹیمزم کے حوالے سے دیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم روز کی طرح تنکیدی کرتے رہے چیزوں پر ان کا ماتم ہی کرتے رہے جو غلطیاں ہو گئیں وہ ہو گئی ہیں وہ اب واپس تو آ نہیں سکیں دیکھنا یہ ہے کہ ان کو ہم ٹھیک کیسے کریں اور پچیس دسمبر کے جو ایک روحانی ایک بصیرت ہے پوری قوم کے لیے یہ ایک ایسا ویجن وڑا آدمی تھا جس نے جس کو کہنا چاہیے ایک قیدی ہندوستان میں ہمارے لیے آزادی کا راستہ ڈھونڈا اور اسے ہم کنار بھی کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پچیس دسمبر کو صرف اپنی توجہ رکھنی چاہیے قائد کی زندگی پر ان کے پیغام پر اور ان کے ویجن پر اور یہی چیزیں جو ہیں اس طرح سے بڑا ٹربیوٹ ہے جو ہم ان کو پیش کر سکتے ہیں جو ہمیں بیدائش پر اور یقیناً اگر ہم ان کی باتوں پر دیکھیں سوچیں سنیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو مجھے یقیناً ان کی روح جو ہے یقینی طور پر قائد آزم کے جو افکار ہیں ان پر عمل پہ رہا ہونا ہے ڈاکٹر تاور ایمان صاحب ایک میرا بڑا ہم سوال ہے آپ کے کل کولمز میں پیشل دو تین سال پہلے میں نے یہ پڑھا کہ قائد جو ہیں وہ صدارتی نظام کے حوالے سے وچا رہے تھے بہت ساری باتیں تھیں میں یہ ایک سپیسیفکلی آپ کے کولمز اور آپ کی تحریروں کے حوالہ دینا چاہ رہا ہوں لیکن پھر پاکستان میں بہت بعد میں ایک پارلیمانی نظام کا جو طریقہ کار آ گیا اور وہ صدارتی نظام کی بجائے وہ وزیراعظم والے معاملات شروع ہو گئے تو یہ آپ کہہ رہے تھے آپ کے پاس وہ ختمی ہیں تو صدارتی نظام یا پارلیمانی نظام پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل بہرحال ہونا وہ زیادہ ضروری تھا وہ جو چیزیں ہیں وہ کیا تھیں کہ قائد عظم کیوں صدارتی نظام اس ملک کے لیے چاہتے تھے بات یہ ہے کہ یہ جو خط ہے جو ان کی ڈائرنگ کے جن نوپس ہیں جو قائد عظم محمد علی جنہ نے لکھے تھے کہ ایک کتاب ہے دجنہ انفالوجی جو ریاقت مرچنٹ اور شریف المجاہد صاحب کی ایڈٹ کی ہوئی ہے اور اس کتاب میں اس کا اکس جو ہے ان کی ڈائرنگ میں جو ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ جو انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کے لیے صدارتی نظام جمہوریت زیادہ منافض رہے گا میں یہاں کلیفائی کر دوں کہ یہ جمہوریت کی بات ہو رہی ہے یہاں پاکستان صدارتی نظام جمہوریت کبھی نہیں رہا ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ ضرور رہی ہیں یا ملٹری رولز رہے ہیں لیکن صدارتی نظام جمہوریت نہیں رہا کبھی پاکستان میں اس کی وجہ یہ تھی کہ صدارتی نظام جمہوریت کے اندر جو صدر چنا جاتا ہے فردک ووٹس کے ذریعے وہ جو ہے ملک کے بہترین دماغوں کو پوائنٹ کر سکتا ہے منسٹرز کے طور پر ایگری کلچر انڈسٹری ایڈوکیشن سائنس تکنالوجی وغیرہ جو کہ ملکن نہیں ہیں پارلیمانی نظام جمہوریت کے اندر کیونکہ یہاں پہ منسٹرز جو بنتے ہیں وہ پارلیمنٹ سے بنتے ہیں اور ایسے لوگ جو کہ دنیا کے جو ملک کے جو بہترین دماغ ہیں وہ الیکشن نڑکے پارمنٹ میں عام طور پر آنا پسند نہیں کرتے یہ ایک وجہ کی دوسرا جو ہے جو سپریشن ہوتی ہے جو مختلف جو جوڈیشری میں اور ایگزیکٹیو میں جو تین ستون ہیں اور جو پارلیمنٹ کے اندر جو سپریشن آف پاورز ہوتی ہے وہ صدارتی نظام میں بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے جبکہ پانیمانی نظام میں جو پرائم منسٹر ہوتا ہے جو پارٹیز کا وہ پارلیمنٹ میں بھی ہوتا ہے اور وہی گورنمنٹ میں بھی ہوتا ہے اور گورنمنٹی ایجنسیز میں بھی ہوتا ہے اور ایگزیکٹیو کا بھی حصہ ہوتا ہے تو اولیپ پیدا ہو جاتا ہے اور تیسا جو تھا وجہ وہ انہوں نے کئی دفعہ ابھی اس تقاریر میں کہا بھی قید اعظم محمد دلی جنہ نے جو فیوڈل نظام ہیں اس کے بارے میں بہت انہوں نے سخت الفاظ پرمار کیے اپنی تقاریر میں اور مطمئنشت سے یہ ڈومینٹ کر جائے گا اگر ہم پارلیمنٹی نظام میں اکمت لائیں گے اس میں پھر تعلیم اور ترازی انویشن کو نظرانداز کیا جائے گا اور وہی ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم تعلیم جو ہے آج کی دنیا علم کی دنیا ہیں وہی ممالک آگے بڑھ رہے ہیں وہی پارلیمنٹی نظام میں یہ صحیح بات ہے کہ آخر کی جو چیز ہے فیوڈلزم وہ آستہ آستہ سرائیت کیا اور اب جو ہے وہ پارلیمنٹی نظام میں پوری طرح چھایا اور ڈاکسر اب اس پر بات کرتے ہیں کہ اس کے پھر اب کیا طریقہ کار ہو سکتا حال کیا ہو سکتا ہے لیکن امجے اسلام امجے صاحب میں تاریخ کا کچھ پنے کھولنا چاہ رہا ہوں تاریخ کے صفات جب ہم دیکھتے ہیں آپ بیسیت دانشور کیا دیکھتے ہیں کہ قائد آزم محمد علی جرال نے نہ صرف انگریز سے آزادی نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی تقسیم جیسا ایک بہت بڑا عمل کیا ہے اس کو بظاہر تاریخ میں بہت بڑے الفاظ میں دیکھا جاتا ہے تو کیا قائد آزم کیا یہ ویجن ہے قائد آزم میں خدا داد کوئی صلاحیتیں ہیں یا تاریخ اس وقت اس طرح سے مڑ رہی تھی پورا اپنا دھارہ تبدیل کر رہی تھی کہ یہ قیام پاکستان انگریز سے آزادی اور ہندوستان کی تقسیم کے عمل پہ وجود میں آیا میرے خیال میں یہ تینوں چیزوں شامل ہیں کوئی ایک چیز کو نہیں ہم اس کے لیے کر سکتے اس میں ان کا ویجن بھی ہے اللہ کی مدد بھی ہے اور تاریخ کا وہ موڑ بھی ہے سیکنڈ ورڈ ورم کے بعد دنیا جس موڑ پہ آئی تھی اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ نیچنل سکیٹس وہ بن رہی تھی اور اس وقت ہماری تاریخ کی ازادی تھی سب کانٹینٹ کی وہ آلڈی پہلے سے چل رہی تھی تو ان تینوں چیزوں کو ملا کر اس میں پاکستان کا جو خواب دیکھا اور بدقسمتی سے وہ دو جگہ سے ڈیوائیڈ ہونا پڑا پنجاب ڈیوائیڈ ہو گیا بنگال ڈیوائیڈ ہو گیا لیکن اس کے لیے کوئی آپشن تھی نہیں لیکن اس مجبوری کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائدی آزم کے ویجن میں اتنی طاقت تھی اور جو باقی پاکستان ہمیں ملا تھا جو آدھا ہم سے چلا بھی گیا ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ ہم ایک بڑی قوم کے طور پر دنیا میں اپنا مقام کر سکتے اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ناکامیوں کے باوجود ہم بہت ساری دنیا کی قوموں سے معاشروں سے ہمیں کچھ اچھائیاں بھی ہیں اور ہمیں انہی کی طرف دیکھنا چاہیے اور قائدی آزم کے وی انڈ جو ہے اس میں اپنی انہی اچھائیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے